نمسکار دیش کے ہر راجی کے موسم پوربان امان کے ساتھ میں جیتے اندر دانگی جی ایم پی بیدر چینل پر آپ سبھی دوستوں کا بہت بہت سواگت ہے جیسا کہ دوستوں ایک سبتہ پہلے ہم نے چھ جولائی کو آنے والی دو سبتہ کا موسم پوربان امان کا بیڈیو جاری کیا تھا جس میں ہم نے بتایا تھا کہ اس سبتہ دیش بر میں بائیس پیس دی جاردہ بارس ہوگی اور دوسرے سبتہ کے دور انچانے کی تیرہ سب لے کر اندی جولائی کو دس پیس دی کم بارس ہونے کا انمان ہے بے سائی انمان صحیح ثابت ہوتا ہوا دکھائی در ہے بے ویڈیو آپ جا کر ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں دوستو ہمارے چینل پر روز اسی پرکار ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھ لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اب جانتے ہیں موسم پوروان امان کے بارے میں اگر اس سمیں انسو استیتی اور انڈیا نوسم ڈائیپول کے تاجہ اپ ڈیٹ کی بات کی جائے تو جیسا کی رویوار کے دن آج تیلیہ موسم دوارہ جو تاپ مند درج کیا گیا ہے پرسانت ماہ ساگر میں بے لگ بگ نینو 3.4 چیتر میں سمدر سطح کا تاپ مند ایک ڈگری سلسل تک بڑھ چکا ہے جانے آل نینو کافی مجبوط ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جبکہ انڈیا نوسم ڈائیپول کی پوزیٹیو استیتی انما ساگر میں ابھی تک دیکھنے کو نہیں ملی ہے اس کے بپریت انڈیا نوسم ڈائیپول کی نیگٹیو استیتی کی اور تاپ مند درج کیا گیا ہے لگ بگ سوننے مائنے سوننے دس امدر سلسل تین ڈگری سلسل تاپ مند درج کیا گیا ہے جانے ابھی تک پوزیٹیو استیتی بننے کی استیتی میں تاپ مند نہیں ہے دوستو اب دیش کے کئی بھاگوں میں دکچل پچی مانسون کمجور پڑتا ہوا دکھائی دے رہے پھر بھی کئی راجعوں میں بھاری بارش کی جتیتی بنی ہوئی ہے بیتے چوبیس ہنٹے کے دوران دیشبر میں دس بیش دی کم بارش ہوئی ہے اگر سب ڈیویزن بائیس بات کی جائے تو اترہ خاند اتر پردیش کے پچیمی مدی چیترے پچیمی مدی پردیش بیدربے دکچل پوربی گجرات پوربی راجعستان مدی پردیش سے لگوئے ہوئی چیترے اوپ ہمالے پچی مانگال سککیم اسم میگالی حروڑ چل پردیش ہمانچل پردیش میں مدیم ستیج کئی لاکھوں میں بھاری بھاری دیکھنے کو ملی ہے دوستو اب جانتے ہیں بیدر سسٹم کے بارے میں اس سمیں کوئی بھی مجبوط بیدر سسٹم جیسا کہ پچیمی بکسو اپ جا کمدباب کا چیترے نہیں ہے اس سمیں صرف سائیکلونک سرکولیشن جیسا کہ پنجاب سے لگوئے پاکستان کے اوپ تاری چیترے اوپ تر پردیش کے دکچل پچیمی چیترے کے آسپاس بنا ہوئے ایک اور سائیکلونک سرکولیشن جو کمجور پڑے گا اوڈیسا ہندر پردیش کے نکٹ بنگال کی کھاڑی کے اوپ تاری چیترے میں بنا ہوئے اس سے میں مونسون کی اکسیریکہ کی بات کی جائے تو پنجاب جیسا کہ دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بنگال کی کھاڑی میں جب بھی کمدواب کا چیتر مانسون سیجن کے دوران بنتا ہے تو اپنے ساتھ نمی اور بادل کو لے کر آگے بڑھتا ہے اور بارش کو مد بھارت سے ہوتا ہوا پچی مہارت تک پہنچا دیتا ہے لیکن سائیکلونک سرکولیسن آگے نہیں بڑھتے اور اپنی طرف نمی اور بادل بھی جادہ ماتر میں نہیں کھیچ پاتے صرف کچھ ہیستانوں پر بارش دیتے ہیں دیرے دیرے بارش میں کمی آنے لگتی ہے جیسا کہ اس سمیں دیش میں دیکھنے کو مل رہا ہے کمدواب کا چیتر یہ سپتہ بننے کے سمبھان نہ بہت ہی کم ہے امید ہے کہ انہی جب بیج جولائی سے بنگال کی کھاڑی کے اتر ہی چیتر میں کمدواب کا چیتر بنے گا جی کمدواب کا چیتر سمودری چیتر میں بنے گا اس کا چلتا ہے جی چکرواد کے روح میں بھی بدل سکتا ہے کیونکہ جب بھی سمودری چیتر کے بھیتر کوئی بھی کمدواب کا چیتر بنتا ہے مجبوط ہوتا جاتا ہے امید ہے کہ انہی جب بیج جولائی کو کمدواب کا چیتر بیل مار کلوپریسر جب دیپریسن کا روح میں بدل سکتا ہے جو اونڈی سا چھتی جگڑ سے ہوتا ہوا مدی بھارت جس کے بعد پچیم بھارت تک بھی پہنچ سکتا ہے اس کے بارے میں آگے کے ویڈیویں بستار سے بتائیں گے اور بھی جانکاری کے لیے ہمارے بیج دن کے موسم پوربان ہمان اور کئی راجیوں میں بارش میں کمی آنے کی سمباب نہیں چوبی جھنٹے کے دوران لدھاک میں موسم صاحب بننا رہی گا اسی پھرکار پچیمی راجستان میں بھی موسم صاحب بننا رہی گا اس دوران جمعو کارس میں ہمارچال پردیس کے دکٹیل چیتر میں گرد چمک ساتھ کچستان پر ہلکی سے مدیم بارش سے اس علاقوں میں بھوندہ باندھی ہونے کی سمباب نہیں اگر اتراخن کی بات کی جائے تو اتراخن کے کئی لاکوں میں بھاری بارش ہو سکتی ہے چوبی جھنٹے کے دوران تہیری پوڑی گڑھوال چمپو بارت اودان سنگر نینی تال میں بھاری بارش ہونے کی سمباب نہیں جہاں پر سابدانی برت میں چاہیے کئی استانوں پر بھوشکلن جیسی گھٹنا بھی ہو سکتی ہے اگر میدانی لاکوں کی بات کی جائے تو پنجاب ہریارہ کے اتر ہی چہتر میں کچھ ہستانوں پر دو پیر کے بعد اگر اتر پردیس کی بات کی جائے تو اتر پردیس میں لگتار دکتر بچے مانسون سکریہ بنا رہے گا دو ست تین دن کے دوران بھی کئی استانوں پر بھاری بارش ہونے کی سمباب نہیں خلال اتر پردیس کے پچھیں می چھتر میں بھاری بارش کی اتتی بنی ہوئی ہے چوبیز گھنٹے کے دوران میرٹ سہارنپور بجنور بریلی پیلیویت لکیمپور کھیری بادائیو سمبل سہاجہ پور میں بھاری بارش ہونے کی سمباب نہیں جس کے لابہ آگرہ مطورہ ایٹا مینپوری لالیتپور جھانسی ایٹابہ پور بھی اتر پردیس کے گورکپور دیووری یا مہارجین گھنج کسی نگر میں مدیم سے تیج بارش ہونے کی سمباب نہیں وہی چوبیز گھنٹے کے بعد اور بھی اتر پردیس میں بارش بڑھ سکتی ہے اگر راجستان کی بات کی جائے تو راجستان میں جینسہ کی پچھیں می اور مدیچہتر میں پھلال موسم صاحب بن رہے گا اور تاپ من بڑھے گا جبکہ راجستان کے پور بیچہتر دونگارپور پرتابگڑ میں کچھ سیتانوں پر حلکی بارش جہاں مدیم بارش ہونے کی سمباب نہیں چٹولگاڑ چھالوڑ بارہ کوٹا کرولی بھارتپور دوسا جائے پور اس کے لابہ چورو جنوال بر تک بھی گرچہ مکہ ساتھ حلکی بارش جہاں مدیم بارش ہونے کی سمباب نہیں اب بڑھتے ہیں مدی بھارت کی اور مدی بھارت کے مدی پردیش چھتیزگاڑ بیدربے کے کئی بھارش ہونے کی سمباب نہیں اس دوران بیدربے اور مدی پردیش میں بھاری بارش بھی ہو سکتی ہے چوبی جنٹے کے دوران سیگول نردہ پورم راجستان بیدیسہ حردہ کھنوہ بیتول اندور دیواز نمج ساگر ٹیکمگاڑ چندوڑا ساگر کھنوہ برانپور شپپوری میں بھاری بارش ہونے کی سمباب نہیں جبکہ مدی پردیش کے سیسے علاقہ و چھتیزگاڑ میں ہلکی سا مدی بارش ہوگی بیدرب کی بات کی جائے تو جہاں پر اکولہ امروطی بردہ باسم ناکپور میں بھی کچھ اتان پر تیج جب مدیم کہیں ستان پر بھاری بارش ہونے کی بھی سمباب نہیں اب جانتے ہیں پچھن بھارت کے موسم کے بارے میں جہاں پر گجرات کے دکچری چھتر میں ہلکی سا مدیم بارش ہوگی خاص کر بھاب نگر بڑودرا سورت نفساری بلسار میں ہلکی سا مدیم کچھ علاقوں میں تیج بارش ہوگی سوراشتہ گجرات میں ہلکی بارش جب بونداباندی ہوگی بادل چھائے رینے کی سمباب نہیں کونکڑ کی بات کی جائے تو جہاں پر گوہ میں بھاری بارش ہوگی کونکڑ کے سندھ دور رائے گرد رتنگیری میں بھی بھاری بارش ہونے کی سمباب نہیں ممبئی پالگھر تک بھی تیج بارش ہو سکتی ہے جبکہ مدیم مہارشتہ میں بونداباندی ہلکی بارش ہوگی مہارشتہ بار کے اتری چھائے رینے میں اچھی بارش ہونے کی سمباب نہیں ناسک نندربار جلگاں بلدانہ جالنا ہنگولی پروانی نادیڑ میں تیج بارش ہو سکتی ہے کچھ تانوں پر گرج کے ساتھ اور جہاں پر چوبیس گھنٹے کے بعد بارش میں کمی بھی آ سکتی ہے اب جانتے ہیں پوروی بھارت کے موسم کے بارے میں جہاں پر بیہار کے پوروی چہتر میں بارش بڑھے گی اسی برکار جھارکن کے پوروی چہتر میں بھی بارش بڑھ سکتی ہے چوبیس گھنٹے کے دوران پوروی بچی بھی چمپرر میں ہلکی سم مدیم بارش ہوگی ارلیا پوریا کسندگن کٹیہار میں بھاری بارش ہونے کی سمباب نہیں جھارکن کے بھی پوروی چہتر دھنگباد بوکاروں میں تیج بارش ہونے کی سمباب نہیں جبکہ سیaney سیلاکوں میں ہلکی سم مدیم بارش ہوگی ارلی سا کے دکچے پچی میٹ چہتر میں بھی اچھی بارش ہونے کی سمباب نہیں کوراپورٹ، رائیگہر گچپتی سامالپور کندمان، بھونیجبر پوری کٹیک میں ہلکی سم مدیم بارش ہونے کی سمباب نہیں گhangی پچی منگال کے دکچینی چہتر میں بھونڈا بانڈی ہوگی اتھرہی چہتر میں ہلکی سم مدیم بارش ہونے کی سمباب نہیں ہے وہ فیمالے پچھے منگال سکھی میں بھاری بارس ہو سکتی ہے کئی اسطانوں پر بارجیں سے اتتیتی بھی بن سکتی ہے پور بودھ تراجی کی بات کرتے ہیں جہاں پر اسم میگھالے کے پچھے میں چیترے میں بھاری بارس ہوگی ناغلین مڈیپور ارولے چکردیس میں بھی مدیم سے بھاری بارس ہونے کے سمبابنہ سی سلاکوں میں مدیم سے تیج بارس ہوگی آخر میں جانتے ہیں دکچر بھارت کی موسم کے بارے میں جہاں پر انوان نکو بار دیتنوں کو اتری چیترے میں ہلکی سا مدیم بارس ہوگی دکچر پہ رائے دیپی چیترے کی بات کی جائے تو اتری کیرال تٹی کرناٹک لکچے لیٹھنوں میں بھاری بارس ہوگی جبکہ انتری کرناٹک تمیمناڈو رائر سیما بھوندہ باندی کو جستانوں پر ہلکی بارس ہوگی اتری تیلنگانہ اتری تٹی کا اندرپردیس میں ہلکی سا مدیم کچھ علاقوں میں پیج بارس ہو سکتی ہے تو دوستو آج موسم پور واندوان میں بس اتنا ایک پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک پہ لیے دیجئے جازت دھنے بات